امام جلال الدین سیوتی اور امام جلال الدین سیوتی وہ شخص ہے جسے اللہ کے نبی نے عالم پیداری میں تیس سے زیادہ مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا حضرت محقق ماتے سے تیلوی اور دوسرا مسلک دیوبندی مسلک کے بزرگ ہیں عشیر ولی تھانوی صاحب ان کی تین کتابوں میں موجود ہے ایک ان کی کتاب ذکر و رحمہ ایک ان کی کتاب علف و ذات اليومیا اور اس میں دو مقامات کو میرے پاس نوٹڈ ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان کی کتابوں کے اندر میری نظر سے گودھرا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اور جو باقی بزرگ ہیں انہوں نے لکھا کہ جسے نبی پاک کی آمد کی خوشی نہ ہو میں نے اوالہ دوسرے مسلک کے بزرگوں کا اس لیے دیا ہے کہ گویا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس بندے کو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں وہ بندہ بھئی اچھا بولیے اچھا بولیے اچھا بولیے اگر میں بغیرہ والے کے کہہ دیتا وہ میری بات ہوتی لیکن جب میں نے بزرگوں کا حوالہ دے دیا اپنوں کا بھی اور دوسروں کا بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے یہ بھی بات لازم ہے کہ اسے رسول اللہ کی ولادت کی بولیے بولیے یارے درد باتوں ہی میں چلی گئی نا اسے حضور کی ولادت کی خوشی ہے الحمدللہ یہاں خوشی ہے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے ہم ایسے غرض نہیں کہ کس کے ہاں خوشی ہے یا کس کے ہاں نہیں پر یہ عادت یہ فطرت اور یہ انداز چونکہ مسلمہ ہے یہ ہے کہ اندر غم ہو اس کا بھی انداز نظر آ جاتا ہے اور اندر خوشی ہو اس کا بھی انداز نظر آ جاتا ہے یہ اتنی بڑی لائٹنگ یہ سارے کنک میں یہ خوشیوں کے اظہار یہ اس لیے کہ اندر بھی ہے اور اس کو ظاہر بھی کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بذرگوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی ملادت کی خوشی یہ ایمان کی نشانی ہے اللہ وآلہ کی عبادانے چاہیے حضورﷺ کے ملاد کی خوشی یہ ایمان کی نشانی ہے حضرات اکرامی ملاد کسے کہتے ہیں دوچھو سے سب سے سمات فرمان ہے امام جلالدین سیوتی نے اور اس کے علاوہ تقریباً تائیس سے زائد مہدیسین اکرام نے اور علماء کاملین نے میلان شریف کی تعریف یہ کیے کہ میلان حضورﷺ کے تذکارِ جمیلہ کا نام ہے حضورﷺ کی صورت حضورﷺ کی شیرت حضورﷺ کے حسن حضورﷺ کے جمال نبی کے مناقب میرے مصطفیٰ کے خسائل میرے آقا کے تبسم میرے نبی کے تکلم میرے نبی کی رفعت میرے نبی کی خلقت میرے نبی کی بلادت میرے نبی کی بحثت میرے نبی کے اینین میرے نبی کی شفتین میرے نبی کے یدین میرے نبی کے رجلین میرے نبی کے تن میرے نبی کے بدن میرے نبی کے زکن میرے نبی کے دہن میرے نبی کے بدن میرے رسول کے بار یا میرے نبی کے صحابہ و آل میرے نبی کے پسینے یا میرے مصطفیٰ کے دل کشمدینے میرے نبی کی ذات یا میرے نبی کی صفات یا میرے نبی کے متعلقات کسی بھی حوالے سے مدینہ والے کا جس محفل میں ذکر ہو عرف میں اسے محفل میلاد کہہ دیتے ہیں یعنی مختصر جملہ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ سے کوئی کچھ ہے میلاد کیا ہوتا ہے تو آپ کہیے رسول اللہ کی بلادت کا سوچ کے خوشیوں کا اظہار اور نبی کے شانوں کے بیان کو مجھے بولیے میلاد کہتے ہیں بیعث مت کیجئے یہ کہیے کہ نبی کی بلادت کی سوچ رکھ کے خوشیوں کا اظہار اور رسول اللہ کے ذکر کی محفل کو میلاد کہتے ہیں ہر قلمے والا ہر ایمان والا ہر اقل والا دانست والا فکر اور سوچ والا وہ خود ہی فیصلہ کرتا رہے گا کہ نبی کا ذکر کرنا جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے نبی کی آمد کی خوشی کرنا جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے